نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے جالی خواجہ سرا کولم نکار ہے حامد میر اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ چھوٹے پن پر اتر آئیں تو وہ کچھ ہوتا ہے جو اسلام آباد کے ایک معروف علاقے میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رعوف حسن کے ساتھ ہوا بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ اس واقعے کی مضمت کر رہے ہیں لیکن اندر سے اس واقعے نے انہیں بھی خوف زدہ کر دیا ہے جو آج رعوف حسن کے ساتھ ہوا ہے وہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہوگا جن پر یہ شک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے چار مردوں کو خواجہ سراؤں کے روپ میں بھیجا اور ایک عمر رسیدہ شخص پر حملہ کروایا جس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے چند روز قبل ایک پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس کی اور تلخ لہجے میں اعلان کیا کہ ان کی جماعت پچھلے سال نو مئی کے واقعات کی ذمہ دار نہیں ہے لہٰذا ان واقعات پر کوئی معافی نہیں مانگے گی اس پریس کانفرنس کے بعد رعوف حسن کے کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ انہیں محتاط رہنا چاہیے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف کے ساتھ مارچ دوہزار اٹھارہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو صاف بتا رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں جان بوچ کر نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے اور زہر گھولنے والے سیاستدانوں کو آپس میں لڑا کر اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کر رہے ہیں خواجہ محمد آصف اس وقت وزیر خارجہ تھے اور ان پر دباؤ تھا کہ وہ نواز شریف سے اعلان لا تعلقی کر دیں خواجہ صاحب نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھے لہٰذا سیالکورٹ میں مسلم لیگ نون کے ایک ورکرز کنونشن میں ان کے چہرے پر سیاہی پھینک دی گئی مقصد صرف یہ پیغام دینا تھا کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہاری سیاست پر سیاہ دھبے لگا دیں گے اس واقعے کے اگلے ہی روز لاہور میں ایک تقریب کے دوران نواز شریف پر جوتا پھینکا گیا ان دونوں واقعات کی ذمہ داری ایک مذہبی تنظیم پر ڈالی گئی کچھ دنوں بعد اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال کو نارو وال میں گولی مار دی گئی گولی ان کے بازو کو چیرتی ہوئی پیٹ میں پیوست ہو گئی ان کی جان بچ گئی لیکن ان کا بازو آج بھی نارمل نہیں ان پر حملہ کرنے والے نوجوان کا تعلق بھی ایک مذہبی تنظیم سے بتایا گیا ان تمام واقعات کا مقصد مسلم لیگ نون پر دباؤ ڈالنا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت نومبر 2017 میں فیض آباد دھرنے کے بعد مسلسل دباؤ میں تھی بظاہر یہ دھرنا ایک مذہبی تنظیم نے دیا تھا لیکن در پردہ دھرنے سے فائدہ کوئی اور اٹھا رہا تھا اور ان تمام کرداروں کو سپریم کورٹ کی طرف سے فیض آباد دھرنے کے فیصلے میں بے نقاب کر دیا گیا ستم زریفی دیکھئے کہ جن طاقتوں نے 2018 میں مسلم لیگ نون کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تحریک انصاف کو اقتدار دلایا نومبر 2022 میں عمران خان نے انہی طاقتوں کو خود پر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار قرار دیا احسن اقبال پر گولی چلانے والے عابد کو ایک مذہبی جماعت کا کارکن بتایا گیا اور عمران خان پر گولی چلانے والے نوید کو بھی ایک مذہبی انتہا پسند قرار دیا گیا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اپنی تقاریر اور بیانات میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور آئی ایس آئی کے سربراں فیض حمید کے خلاف شکوے شکایتیں کرتے رہے لیکن پھر انہی دو صاحبان نے عمران خان پر دباؤ ڈالا کہ وہ نواز شریف کو طبی بنیادوں پر بیرون ملک جانے کی اجازت دیں اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس اتھر من اللہ نے نواز شریف کو علاج کے لیے چند ہفتوں تک بیرون ملک رہنے کی اجازت بھی دے دی بعد ازاں نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کی اجازت دے کر ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا عمران خان کو بطور وزیر آزم یہ غلط فہمی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کے سوا کوئی چوائس نہیں جب دی جی آئی ایس آئی کے ٹرانسفر پر جنرل قمر جاوید باجوا کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا تو انہوں نے اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے کہا کہ گھبراو نہیں یہ مجھے ہٹا کر آصف زرداری یا شہباز شریف کو نہیں لاسکتے اور یہی غلط فہمی ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی آج آصف علی زرداری صدر اور شہباز شریف وزیر آزم ہیں لیکن ان دونوں کی حکومت عوامی تائید سے محروم نظر آتی ہے رعوف حسن پر ہونے والے حملے سے حکومت کی ساکھ مزید مجروح ہوئی ہے اور تحریک انصاف کے لیے ہمدردی میں مزید اضافہ ہوا ہے آج کل شاید مسلم لیگ نون کی قیادت بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ شہباز شریف کو ہٹا کر عمران خان کو دوبارہ وزیر آزم نہیں بنایا جا سکتا یاد کیجئے جنرل باجوا نے عمران خان کو کب آنکھیں دکھانا شروع کی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ محاذ آرائی کے بعد عمران خان کی حکومت اتنی غیر مقبول ہو گئی تھی کہ اس کے اپنے ارکان اسمبلی نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی اور عمران خان کو قومی اسمبلی میں بجٹ منظور کروانے کے لیے آئی ایس آئی کی مدد حاصل کرنا پڑتی تھی عمران خان کی یہ مشکلات وزیر آزم بننے کے ایک سال بعد شروع ہوئی تھی لیکن شہباز شریف کی حکومت نے عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ محاذ آرائی کے لیے فاسٹ ٹریک پالیسی اختیار کر رکھی ہے وہ مریم نواز جو عمران خان کے دورے حکومت میں یہ فرمایا کرتی تھی کہ میڈیا کا گلہ گھونٹنے کا مطلب پاکستان کا گلہ گھونٹنا ہے آج میڈیا کی سب تنظیمیں ان کے خلاف احتجاز کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے حدق عزت کے نئے قانون کے نام پر میڈیا کا گلہ گھونٹنے کی کوشش کی ہے یہ عجیب قانون ہے اس قانون کے تحت بشرا بی بی کو پنکی پیرنی کہنے والے کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور جب تک مقدمے کا فیستہ نہیں ہوتا مقدمے کی کارروائی کو ریپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا مجھے وفاقی حکومت کی ایک اہم شخصیت نے چند روز پہلے یقین دلایا تھا کہ پنجاب حکومت اس قانون کو موجودہ شکل میں منظور نہیں کرائے گی لیکن پنجاب حکومت نے یہ قانون افرہ تفریح میں منظور کرا دیا ہے یہ مت سوچیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس قانون کے پیچھے کھڑے ہیں آثار بتا رہے ہیں کہ اس قانون کی منظوری نے سٹیک ہولڈرز میں اختلاف رائے پیدا کر دیا ہے رعوف حسن پر حملے نے بھی سٹیک ہولڈرز کو پریشان کر دیا ہے اور وہ ایک دوسرے کی طرف سوال بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ رعوف حسن پر حملے کا فائدہ کسے ہوا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اداروں سے لڑا کر کچھ لوگ اپنا علو سیدھا کرنے کی کوشش میں ہیں صرف اتنا پتہ کر لیں کہ فیض آباد دھرنا کمیشن کی ریپورٹ سے کون خوش ہے اور کون نہ خوش یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سیاستدانوں کے چہرے پر سیاہی بھینکتے ہیں کبھی ان کے چہرے پر بلیڈ مارتے ہیں انہیں آپس میں لڑاتے ہیں اور پھر بچ نکلتے ہیں اب انہوں نے خواجہ سراؤں کا روپ دھار لیا ہے انہیں بے نقاب کیے بغیر ہماری جمہوریت عوام کے لیے بے فیض رہے گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آراء کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی